اسلام علیکم ناظرین ناظرین گزستہ ویڈیو میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آنے والی ویڈیو میں ہم مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ایف بی آر کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے اور آداد و شمار سامین کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ٹیکس ریونیو کی صورتحال کیا تھی مسلم لیگ نون کے 25 سالہ دور کا پیپلز پارٹی کے 25 سالہ دور سے تقابل کی صورت کیا ہے ٹیکس جمع کیے جانے کے حوالے سے مسلم لیگ کی کارکردگی بہتر ہی یا پیپلز پارٹی کی یہ فیصلہ ہم ناظرین پہ چھوڑتے ہیں اس عمر میں کوئی شبہ نہیں کہ جب مسلم لیگ نواز نے اقتدار سمحالا اس وقت ملک کے معاشی حالات دگرگو تھے لوٹ شیڈنگ کی صورتحال میں ہر طرف اندھیروں کا راج تھا گربت بے روزگاری امن و آمان کی محیب صورتحال آئے روز دھماکے گویا چار سو مختلف چیلنجز نواز شریف کی حکومت کے منتظر تھے ناظرین اقتدار سمحالتے ہی جو سب سے بڑا چلی نواز حکومت کو درپیش تھا وہ جے ڈی پی کی شرعہ کا تھا جو کہ گزشتہ حکومت تین فیصد پہ وراست میں چھوڑ کے رخصت ہوئی تھی اس کے علاوہ ٹیکس ریونیو کی صورتحال اس قدر حوصلہ افضا نہیں تھی یک کے بعد دیگرے تمام سابقہ حکومتوں کو اس مسئلے کا سامنا رہا کہ ٹیکسوں سے ہونے والی آمدنی یا تو ایک جگہ رکی ہے رکی رہی یا اس میں خاطرخواہ اضافہ نہیں ہوا پاکستان میں ہر حکومت محصولات میں دشواریوں کا مسلسل سامنا کرتی رہی ہمارے ہاں قومی آمدنی سرکاری اخراجات سے ہمیشہ کم رہی خیر آمدن برسر موضوع جون دو ہزار تیرہ میں مسلم لگ نون نے انیس سو چھالیس ارب روپے ٹیکس ریونیو حدف کے ساتھ اپنا سفر کا آواز کیا جو کہ گزشتہ حکومت ورسے میں چھوڑ کر گئی تھی مسلم لگ نون اپنے دورے حکومت کے پہلے ہی سال یعنی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار چودہ میں ٹیکس جمع کرنے کے حدف کو بائیس ہزار پچپن ارب روپے تک لے جانے میں کامیاب رہی دوسرے سال یہ حدف پچیس سو نوے ارب تک پہنچا تیسرے سال تکتیس سو بارہ ارب اور چوتھے سال تین ہزار تین سو چھاسٹھ ارب روپے اور مسلم لگ نون اقتدار کے آخری سال یعنی دو ہزار سترہ دو ہزار اٹھارہ میں اٹھیس ہزار چار سو اٹھیس سو بیالیس ارب روپے ٹیکس محصولات کی مد میں جمع کیے گویا مسلم لگ نون کے پانچ سالے دورے حکومت میں ایف بی آر کی جانب سے جمع کی جانے والی رکم میں اضافہ ہوا جمع کی جانے والی رکم دو ہزار تیرہ دو ہزار چودہ میں بائیس سو پچپن ارب سے بڑھ کر پانچ سال اٹھتیس سو بیالیس تک جا پہنچی ایف بی آر کے دو ہزار اٹھارہ کے سال نامے کے مطابق مسلم لگ نون کے پانچ سالہ دورے حکومت میں ٹیکس جمع کرنے کی شرح میں چودہ اشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا